بھارتی فورسز کی پھر صفاقیت سرچ آپریشن کیار میں کشمیریوں کی نسل کشی مزید تین نوجوان شہی مقبوز آبادی میں لوگ ڈاؤن کو ایک سو ننانوے روز ہو گئے مسلسل مظالم سہت عوام عالمی برادری کی توجہ کے منتظر فانینچل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں اجلاس پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کے تمام خدشات خاتم رکن ممالک نے پاکستان کی کارکرتگی قابل ستائش قرار دے دی پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے مطلبہ حمایت حاصل گریر لسٹ سے نکلنے کے لیے فی الحال بوٹنگ نہیں ہوگی پورسرار زہریلی گیس کا معاملہ کراچی پورٹ پر درامدی سویابین کی آف لوڈنگ روگ دی گئی باقی سویابین پورٹ قاسم پر اتاری جائے گی علی زیدی کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلے صوبائی وزیر ناصر شاہ کی بھی شرکت تحقیقاتی کمیٹی قائم کراچی کے علاقے کی ماری میں زہریلی گیس بدستور فضا میں موجود مزید تیز افراد ہسپتال منتقل سانس لینے میں دشواری کا سامنا متاثرین میں خواتین اور بچے بھی شامل علاقے میں خوف کراچی میں چودہ اموات کی وجہ سویابین ڈسٹ الرجی جامعہ کراچی کے فورنزک ماہرین کے ریپورٹ ایسے واقعات میں امریکہ سپین اٹلی اور فرانس میں بھی پیش آ چکے ہیں سویابین میں کیمیکل نہیں ہوتا زہریلی گیس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلا مریض آف لوڈنگ شروع ہونے سے پہلے سامنے آیا ہر ماہ پانچ شپ لنگر انداز ہوئے سولونٹ ایکسٹریکٹر ایسوسییشن کا ردعمل لاہور میں سیول کورٹ میں پیشی پر آئے ملزمان کی ایک دوسرے پر فائرنگ سیول کورٹ میں بھگتر مچ گئی پولیس نے سیول کورٹ کے باہر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا دور پاکستان مکمل اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل باپس چلے گئے لاہور کی ثقافت اور بسی تاریخ سے لطف اندوس ہوا چاندار میسپانی پر پاکستانی عوام کا شکریہ انتونیو گوتریس کا ٹویٹ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا بلوچستان میں زرائی ٹیوب ویلز کیلئے مختص سبسٹی اور درامدی چوبے کیلئے گیس اور آر ایل انجی کی فراہمی کا جائزہ لیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کے لاہار میں ڈیرے پنجاب میں جلسوں پر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے فیصلہ باد سرگودہ گجنبالہ اور ساہیوال میں پاور شو کا پلین ملکہ مستقبل محفوظ بنانے کا مشن پولیو مہم کا تیسرا روز پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پھلانے کا سلسلہ اکیس پروری تک جاری رہے گا قبائلی زلہ خیبر میں انصدادے پولیو مہم سات دن تک چلائی جائے گی کرونا کابو میں نہ آیا چین میں مزید 136 افراد جان سے گئے ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار ہو گئی کرونا وائرس کے ایک ہزار سات سو اننچاس نئے کیسز ریپورٹ چوہتر ہزار سے زائد متاثرین ہسپتالوں میں زیر علاج افغانستان میں صدارتی انتخابات متنازی عبداللہ عبداللہ کا اشرف ونی کو صدر ماننے سے انکار متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان بترین سیاسی بہران کا خدشہ بس ایک دن اور انتظار پھر چوکے چھکوں کی بہار کراچی میں پی ایس ایل ٹرافی کی تقریب رونمائی آج ہوگی نیشنل اسٹیڈیم میں کل افتتاحی تقریب شیڈول راحت فتح علی خان سجاد علی اور دیگر فنکار آواز کا جادو جگائیں گے اور خیبر پختن ہوا میں بارشوں کا سلسلہ آج شام سے شروع ہونے کا انکار محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ جمعیرات تک جاری رہنے کی پیشگوئی پی ڈی ایم میں نے زلی انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا بارشوں برخباری اور یالہ باری کے باعث پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایت ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل ایک پرک کے بعد قوم باہمی اتفاق کو اتحاد کو پروان چڑھا کر سیسا پلائی دیوار کا تاثر دنیا کے سامنے پیش کریں